نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا ساتھی ڈاکٹر نیر ازمین حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستوں آج میں بات کروں گا کیسے ہم حیک کر سکتے ہیں ڈش ٹی وی کو کیونکہ ڈش ٹی وی کی پرانی ٹیکنکس ساری ناکام ہو چکے ہیں اور آج میں ایک نئی ٹیکنکس بتانے جا رہا ہوں یہ میرے پاس پرانا سیٹ او پوکس ہے اور یہ ایک ٹی وی ہے اس کو میں آپ کے سامنے بہت سارے جو انسسکرائب چینل ہیں وہ بھی چلاوں گا اور ٹھری کے جو چینل ہیں وہ بھی چلاوں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں میرا کارڈ جو ہے وہ دی ایکٹیویٹیٹ باتا رہا ہے اور اس کو ہم کارڈ کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے اور بینہ کسی ری چارج کے ہم یہ فری کے چینل بھی دیکھیں گے سب سے پہلے اس میں منو بٹن ہے اس کو پریش کرتے ہیں لگاتار منو بٹن کو پریش کرتے رہیے جب تک کہ آپ کے سامنے ایک دوسری وینڈو نہ اوپن ہو جائے تب تک آپ اس سے جو جینب ہے جو آپ کا سیٹو بوکس ہے سیٹو بوکس کے منو بٹن کو لگاتا اور پریش کرتے رہیے دھیان رہے کہ یہ پریش کرتے سامنے ہمیں سب سے پہلے جیسا کہ پہلے ٹی وی چل رہا تھا اینڈسر ڈی ایکٹیویٹ بتا رہا تھا اس میں ہمیں سب سے پہلے پلگ آؤٹ کرنا ہے پلگ آؤٹ کے بعد ہمیں منو بٹن بار بار دبانا ہے پھر اوکی دبانا ہے اور اوکی دبانے کے بعد آپ کے سامنے جو سکرین آئے گی وہ کچھ اس طرح سے آئے گی سکرین دھیان رہے کہ میں پہلے ایک بار پھر سے بتا دوں کہ آپ کو منو بٹن دبا کے اوکی بٹن پریش کرنا ہے یا دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کی منو آئے گی ٹی وی سیٹو بوکس ایرے جی تیجی اور ایرے جی فلیش کچھ ایسے کر کے اوپشن آئیں گے آپ کے سامنے ان اوپشن میں ہمیں جو ایرے جی پیجی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے وارنگ پوچھ چاہے کوئی ڈکت نہیں اس کو ڈیلیٹ کر دی ایرے جی جی جیسے ہی ایرے ج ہو جائے تب تک پیٹ کیجئے اور پیٹ کرنے کے بعد آپ کو جو بیک بٹن ہے یہ دیکھیں گریل کا بیک بٹن اس کو پریش کرنا ہے سیٹو بوکس کے سامنے لے جا کر گریل بٹن پریش کیجئے گریل بٹن پریش کرتے ہی آپ کے سامنے یہ وینڈو جو پرانے ویڈیو میں بھی دکھائی تھی ہوم فریکوینسی ایرے جی سیٹ اپ آئی ہے یہاں پہ ہمیں ایرے جی سیٹ اپ کرنا ہے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں نو کرنا ہے اب نئی ٹیکنکس کے حساب سے اس کو نو کی بزائی ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نو انون دس ازار ستیانو پچاس کچھ ایسے کر کے ویلیوز آ رہی ہیں اون ہے ایل ایم بی پاور اور یہ نن ہے تو اس میں جو چینج کرنا ہے وہ مکھت ہے ہمیں اس کی سیٹنگز کو چینج کرنا ہے اور سیٹنگز میں ہمیں یہاں جو ہے اس کو یس کر کے اور اوکی کر دینا ہے باقی سیٹنگز کو چھوڑنا نہیں ہے واپس آ جائے گی آپ یہ دیکھیں نو آ رہا ہے اس کو نو رہنے دیتے ہیں اگر یس ہے تو اس کو نو کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یس کر دیا یس کرنے کے بعد این ایس سکس آئے گا اس این ایس سکس کر کے اس میں سیکوینسی ہم چینج کریں گے سیکوینسی چینج کرنی ہے وہ نوٹ کر دیجئے پائیس آزار آٹھ سو اور یہاں پہ آپ کو ایل ایم بی کی لی فریکنسی ہے وہ بھی ہمیں چینج کرنی ہے سولہ سو اور پچاس کر دی اور پھر اوکی کر دینا ہے بٹن کو ریڈ بٹن دبا کے اوکی کر دیجئے اوکی کرنے کے بعد آپ کے سامنے کے چینجے نا لگائیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہی یہ چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو ٹی وی کو اور سارا ٹی وی ہے اس کو اوف کرنا ہے اس کو بھی اوف کرنا ہے اور واپس سے پلگ این کرنا ہے آپ کے سیٹ او بوکس کا ٹک ہے اب پلگ این کرنے کے بعد آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کارڈ اندر ڈلا ہوا ہے کوئی دکت نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے دو ویڈیو بتایا تھے ان ویڈیو کی جو ٹیکنکس ہیں وہ پرانی ہو چکی ہے ابھی ایک بار پھر سے ای پی جی اپٹیٹ ہوگا تو ہو جانے دیکھیں ای پی جی اپٹیٹ ہو جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری جو چینلز ہیں ان سبسکرائب چینل ہے وہ بھی چلیں گے اور سبسکرائب چینل ہے یعنی کی جو فری ٹو ایئر ہیں وہ بھی چلیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اون ہو رہا ہے اور اون ہوتے ہی آپ کے سامنے یہ ای پی جی اپٹیٹ ہوگا اور یہ دیکھیں اپٹیٹ پروگرام ہی ہو رہا ہے پلیز ویڈ کیجئے ویڈ کرنے کے بعد آپ جیسے ہی یہ دیکھیں ای پی جی اپگریڈ ہوگا اپٹیٹنگ ہوگی تو ای پی جی کو اپٹیٹ ہوگی تھوڑا سا انتجار کیجئے اس انتجار کے بعد آپ کے سامنے سارے ٹی وی چینل سرے لگ جائے یہ دیکھیں یہ فلمیں لگاتا ہے چل رہی ہے یہ دبنگ ہے اور ہم آپ کو دوسرے چینل دکھا دیتا ہوں مووی آن ڈیمانڈ یہ تو انسابسکائب ہے سرو میں ایسے ٹی وی موویز بھی ایکشن یہ بھی انسابسکائب ہے لیکن اس کو ہی ہم چلا دیں کوئی لکت نہیں ہے میں لیجئے نافتے والا ساز ہی انسابسکائب بتا رہا ہے کوئی بات نہیں یہ سارے چینل ہم چلا دیں ویڈیو پورا دیکھیں یہ سونی نیکسٹ ٹو ہے یہ بھی انسابسکائب آ رہا ہے کوئی لکت نہیں ہے میں سب کو ہم چلا دیں یہ لکھیں یہ لکھیں آپ کو سیدھا لے چلتا ہوں مووی چینل پر نیو چینل پر لے چلتا ہوں سب سے پہلے میں نیوز میں بکھا دوں آپ کو جی نیوز دیکھیں جی نیوز آ رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی نیوز کے بعد آپ کو دوسرا چینل لکھا دیتے ہیں آج تک ساری نیو چینل سا رہے ہیں ہم موویز یہ نیوز نیشن ہیں بابر آمدے آ رہے ہیں اور آپ کو بھکت کو بھکوان بھی مل رہے ہیں تو آپ کو بھی سمشہ کا حل مل رہے ہیں مل رہے ہیں یہ مووویز آ گئی مووویز دکھا دیتے ہیں آپ کو چال باز آ رہے ہیں جی کلاسک پر اور یہ لیجے ایکشن آ رہا ہے ایکشن پر یہ آ رہا ہے آپ کے سامنے سکرین پر دکھا ہے یہ لیجے موووی چینل آپ کے سامنے سارے کی سارے موووی چینل کی لسٹ شو کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لیجے سٹار اوٹس و مووویز آپ کے سامنے پارلے بسکٹس چوکلیٹس کا پچار آ رہا ہے اور مووویز ہی آ رہی ہیں پارلے بسکٹس کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بدلتی نہیں ہیں پارلے بھی نہیں بدلہ ہیں ہم بھی نہیں بدلے ہیں آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں کی کیسے ہم اس ویڈیو کو جو ڈیش ٹیوی ہے اس پہ فری میں ہم دیکھ سکیں دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرانا فیٹو بکس ہے ایرین کا اور اس پہ یہ چل رہی ہے بینہ کسی بات آگیا یعنی کہ سارے کی ساری موویز جو ہیں وہ چلیں گی کوئی ٹینشن نہیں ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو چل گیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور یہاں پہ آپ اپنے سبسکرائب بٹن کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں پہ لاشت میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی فری کی چیز فری میں نہیں چلتی ارثارت ڈیش ٹیوی کبھی فری میں نہیں چلے گا آپ بیکار میں فالتو کی چیزوں پر دھیاننے دیں اور جلدی سے جلدی ڈیش ٹیوی کو ریچارج کرالیں انہیں تھا جو آپ کو فائن لگے گا وہ لگے گا اور آپ ہمیشہ دوکھے میں رہ جائیں گے اس پرکار کے ویڈیو سے دور رہیں اور ایسی کوئی ٹیکنکس میکس بھلحال مارکٹ میں موجود نہیں ہیں جو آپ کو اس طرح کے ویڈیو چلانے کو دکھاتی ہیں بہت بہت دھنے واد آپ نے ویڈیو دیکھا اس کے لئے شکریہ چلتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے نئے دوستی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست ڈکٹر نیرہ جمیل کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے میرے اصلی صحت پرے ویڈیو نئے ویڈیو